آپ کسی بھی فولڈر کا نام کو نہیں رکھ سکتے چاہے آپ ونڈوز کا کوئی بھی ورزن استعمال کر رہے ہوں چاہے تو بے شک ٹرائے کر کے دیکھ لیں گیانی ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایسے کئی پر اسرار راز چھپے ہیں جن کو جان کر یقین کرنا مشکل ہوتا ہے پر اصل میں یہ حقیقت ہے آج ہم آپ کو چند ایسے ہی فیکس بتانے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں جنگلی جانور خاص طور پر بندر جب بھی بیمار ہوتا ہے تو اس کے دوسرے ساتھی اس سے ایک فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ بیماری دوسرے جانور کو نہ لگ جائے سٹیچو آف لیبرٹی کے پاؤں کو غور سے اگر دیکھا جائے تو بیچ کی انگلی پیروں کے انگوٹھوں سے بڑی ہے جو کہ دنیا میں موجود صرف دز پرسن انسانوں میں پائی جاتی ہے اور یہ قدیم زمانے میں خوبصورتی سمجھی جاتی تھی ساؤت افریقہ میں شہد کی مکھی یعنی ہنی بی کی ایک ایسی قسم بھی موجود ہے جو بغیر کسی میل بی کے بچے پیدا کر سکتی ہے انسان کے ایچسپ کے ہر چھوٹی سی سیل میں ایک قدرتی تھرمومیٹر موجود ہوتا ہے اگر کسی ایک سیل کا بھی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو وہ خود ہی اپنا ٹیمپریچر ایجسٹ کر لیتا ہے ٹائگر شاکس ہزاروں میل سفر کر سکتی ہیں حتیٰ کہ پورا سمندر بھی پار کر سکتی ہیں لیکن آج تک کسی کو معلوم نہیں پڑا کہ وہ ایسا کرتی کیوں ہیں انسان کے برین کے تو حصے ہوتے ہیں جو چیزیں انسان پڑتا ہے وہ دماغ کے لیفٹ سائٹ میں سیف ہوتی ہیں اور جو واقعات انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ رائٹ میں سیف ہوتے ہیں یہ آواز ہوتی ہے مینڈک کی لیکن اصل میں یہ آواز صرف ایک مینڈک کی نہیں بلکہ ہزاروں مینڈکوں کی ایک ہی آواز ہے مینڈک اپنے دشمنوں کو کنفیوز کرنے کے لیے ایک ہی آواز اور ایک ہی فرکوینسی سے آواز نکالتے ہیں تاکہ ان کے دشمنوں کو لگے کہ صرف ایک ہی مینڈک ہے لیکن اصل میں ہزاروں مینڈک وہی موجود ہو سکتے ہیں 1876 میں کینٹکی میں دو منٹ کے لیے گوشت کی پارش ہوئی تھی جی ہاں آسمان سے پارش کے پانی کی جگہ گوشت کے ٹکڑے گرے تھے آسمانی بجلی رات کو بھی دن بنا دیتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آسمانی بجلی کا سورج کے ٹیمپریچر سے بھی پانچ کنا زیادہ ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیلے کی شیپ ہمیشہ گفٹ کیوں ہوتی ہے کیلہ کبھی سیدھا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ کیلہ جب درست پر پک رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سورج کی طرف مڑ جاتا ہے چائنہ کے کچھ علاقوں میں پبلک کے پاس کتوں کے بجائے گیز ہوتی ہیں گیز کے چھنٹ کو رات کو چھوڑ دیا جاتا ہے اگر ان کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ زور زور سے آوازیں نکال کر پولیس کو سنگنل دیتی ہیں یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ پانی ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس پہ بوائل ہوتا ہے لیکن ماؤنٹ ایوریس کے اوپر پانی سیونٹی ونڈ ڈگری سیلسیس پہ ہی بوائل ہو جاتا ہے یہ ہے ون ٹیرابائٹ کی کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیف جس میں ون ٹیرابائٹ کا ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہیومن ٹی اینے کا صرف ایک گرام سار سو ٹیرابائٹ کا ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے ناسا کے پاس انسانوں کی ایک ایسی ٹیم بھی موجود ہے جو سپیس میں جانے والی ہر ایک چیز کو سونگتے ہیں اور اسی طرح سپیس سے واپس آنے والی بھی ہر ایک چیز کو سونگا جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں صرف آدھا کیلو بادام اگانے میں سات ہزار چھے سو لیٹر پانی استعمال ہوتا ہے دنیا میں آج تک چتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں ان میں سے صرف سات پرسنٹ آج دنیا میں زندہ موجود ہیں بقایہ نائنٹی تھری پرسنٹ اس دنیا سے جا چکے ہیں ارت کی کور میں اتنا زیادہ سونا موجود ہے کہ اگر اس کو پوری دنیا پر بچھا دیا جائے تو زمین سے ایک فٹ اوپر تک سونے کی موٹی لیئر پچھ جائے گی آج دنیا ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں چل رہی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جو آج ٹو تھاؤزن سکسٹین میں چل رہی ہے جی ہاں ایتھوپیا میں اس وقت ٹو تھاؤزن سکسٹین ہے کیونکہ ان کے ایک سال تیرہ مہینوں کا ہوتا ہے آکسفورٹ یونیورسٹی دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی مانی جاتی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ آکسفورٹ کی پہلی پرنٹ ہونے والی بک کے فرنٹ کور میں ایک سپیلنگ مسٹیک تھی باسکٹ بول ایٹین نائنٹی ون میں پہلی بار اجاد ہوا تھا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایٹین نائنٹی فور تک باسکٹ بول کورٹ میں سوکر بول استعمال ہوتی تھی آرکٹیک اوشن میں بارہ مہینے صرف برف ہوتی ہے چاہے گرمیاں ہو یا سردیاں یہاں صرف برف ہی پائی جاتی ہے لیکن دو ہزار پچاس تک آرکٹیک اوشن میں گرمیوں کے مہینے میں برف ختم ہو جایا کرے گی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا